بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوسرے سیکنمنٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ خواجہ سرا عید کیسے بناتے ہیں بڑی عید پر قربانی کرتے ہیں یا نہیں ان کی عید کیسے ہوتی ہے کیا وہ عید پر کیا کیا چیزیں بناتے ہیں یا کبھی آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ خواجہ سرا کو عید بناتے ہوئے ہمارے ساتھ آج نیاب علی موجود ہیں نیاب علی سے تمام تر چیزیں جانتے ہیں کہ ان کی عید سلیبریشن کیسے رہتی ہے وہ عید پر قربانی کرتی ہیں یا نہیں عیسہ رکھتی ہیں یا نہیں ساتھ ساتھ جب عید کی خوشیاں آتی ہیں تو کیا جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے محلے دار یا دوسرے لوگ ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں یا نہیں یہ تمام تر چیزیں پوچھیں گا نیاب علی سے نیاب علی سب سے پہلے آپ کو عید مبارک بہت شکریہ بہت اچھا لگا کہ you are the first one جس نے میں عید مبارک تھا نیاب علی پہلے مجھے یہ بتائے گا کہ عید سلیبریشن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ خواجہ سراؤں کو عید مناتے ہوئے سلیبریٹ کرتے ہوئے تو وہ کیسے سلیبریٹ کرتے ہیں وہ ان کی عید کی سلیبریشن کیسے ہوتی ہیں جب خواجہ سراؤں کمیونٹی عید ہی نہیں منائے گی تو آپ جو ہے وہ کیسے دیکھیں گے یہی ہے نا کہ کچھ چیز اگزیسٹ کرتی ہیں ہوتی ہے تب ہی آپ لوگ دیکھتے ہیں نا خوشیاں ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہوتی ہیں آپ جن سے پیار کرتے ہیں آپ جن کو چاہتے ہیں تو ہم لوگ ہماری سارے زندگی پہلے اپنی جد و جہد میں گزر جاتی ہے کہ ہماری شناخت یا ہم مرد ہیں عورت ہیں کیا ہیں اور اس کے بعد ہمیں اپنی فیملی کا پیار ڈھونڈنے کہ کہیں ماں جو ہے وہ کسی دن صبح اٹھا کے کہے گی کہ یہ ہم نے سوائیاں بنائی ہیں اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے یہ کپڑے کبھی ابو یا بھائی باہر لے کے جائیں گے کہ یہ چوڑیاں خریدنی ہے یہ مہندی خریدنی ہے تو یہ ساری کی ساری دل میں حسرتیں ہی رہ جاتی ہیں تو جب کوئی خوشی نہیں ہوگی تو اس خوشی کا اظہار کیسے ہوگا عید تو خوشی کی نشانی ہے نا تو پس ہماری ساری کی ساری کمیونٹی جسا میں ابھی آج عید کا دین ہے آپ کے سامنے اکیلی بیٹھی ہو نا کوئی بھی نہیں ہے ساتھ کہ کس کے ساتھ سیلپریٹ کروں مجھے چودہ سال ہو گئے ہیں ہاں مجھے چودہ سال ہو گئے ہیں کہ میں نے اپنے جو ہے وہ گھر والوں کی شکر نہیں دیکھی میری یہ اتنی عیدیں جو ہیں وہ گھر سے باہر گزری ہیں تو وہ کیسی خوشی جس میں آپ کے اپنی نہیں ہے تو آپ کیسے منائیں گے نایابلی بتائی گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ ایسے ہی تنہائی میں عیدیں گزار رہی ہیں کیا کسی یاد نہیں آتی عید پر سپیشلی کیا بتاؤں میں آپ کو مجھے مجھے چودہ سال ہو گئے ہیں کہ میں نے اکیلے عید گزارتے ہیں امہاں 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 اس کی عادت تو گئی ہے ہی ایدار شبراہ تو پس اکیلے گزار جاتی ہیں اکیلے بھر بھی نہیں پھونکڑتے ہیں ہم اپنے ماہاں ایک دردناک پہلو چھڑا ہے کہ خوشیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے اپنوں کے ساتھ مل کر منائی جائیں سا ساتھ گھروں کے ساتھ جو خوشیاں ہوتی ہیں اس کا موزہ جو ہے وہ دوبالہ کر دیتی ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ چودہ سال سے آپ اپنوں سے باہر رہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اید پر ان سے رابطہ ہو جائے یا کسی کال آ جائے امی ابو کی یا بہن بھائیوں کی نیاب اید مبارک ایسا کبھی ہوا ہے ان چودہ سالوں میں کبھی بھی نہیں ہوا ہمیشہ صبح فون آن کر کے پاس رکھا ہوتا ہے کہ ابھی بھی کال آئی اور ایون کہ جب میں بھی کال کرتی ہوں تو گھر والے فون نہیں اٹھاتے اور یہ صرف میرے ساتھ بھی ہوتا میری سارے کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے ہر کوئی اپنے گھروں میں قید اپنے گھروں میں بند اور کہ اس جو سوچ میں اس دے انتظار میں کہ ابھی میرے ماں باپ میرے بہن بائی میرے رشتہ دار میرے دوست جو ہے وہ کال کریں گے مجھے کال کر کے اید مبارک کہیں گے کبھی بھی نہیں ہوتا وہ کیسی خوشی ہے کہ جس میں جو ہے وہ آپ کی فیملی نہیں ہے یہ تو ہماری زندگی ہے نا اب تو بلکہ میں ایسا کہوں گی کہ آپ تو اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں نا کہ آپ اید کے لئے شاپنگ نہیں کرتی آپ اید کے لئے کپڑے نہیں خریدتی تو دیل ہی نہیں کرتا اید کمیونٹی کے لئے ہماری خواسترہ کمیونٹی کے لئے ویسے ہی دین ہے جس طرح عام دین ہوتا ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے جس طرح عام دین ہے